شاہ سلمان کا صادر طیب اردوان سے ٹیلی فونک راپتہ تحقیقات میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ترک میڈیا نے ڈیت سکوٹ میں شامل پندرہ سعودی باشندو کے نام جاری کر دیئے سعودی اورپ کی خوشوگی سے متعلق وضاحت قابل اعتبار عظیم اتحادی ملک کے ساتھ دفاعی معایدے منسوخ نہیں کریں گے امریکی صدر ٹرمک کا اعلان واقعی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کا متعلقہ حرمشید جینرل قمر جاوید باجوا سے قطر کے نائب وزیراعظم کی ملاقات دو طرفہ امور پر بادشید پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کردار عدا کرتا رہے گا سپاہ سالار کی گفتگو سندھ میں جالی اکاؤنٹ سے رقم منتقلی کیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیع پچاس تھیکداروں سے تفتیش ڈیر سا افرادتیں مبیناتات پر رقم جمع کرائی منی فیل سے پانچ سا افرادت کا تعلق ثابت بینک افسران بھی ملوث اربو روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف پانی بہران پر اس نام بات میں بینل اقوامی سیمپوزیم کا دوسرا روز ڈیمو کی تعمیر، فائننسنگ، زیر زمین آبی صورتحال پانی کی قیمت کے تائیون اور وارٹر گورنس اینڈ مینجمنٹ پر ماہرین تجاویز دیں گے پانی پر اجارہ داری نہیں چلے گی اب بھی وقت ہے ماسی کی کتاہیوں پر کابو پا لیں کیف جسٹس کا اقتتاہی سیشن سے خطاب جسٹس آکیب نصار کی دعوت پر چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کی خصوصی شرکر ایک اور جھتکہ سرکاری دفاتر، اسپتال، تعلیمی اداروں، ہوٹلز، کمرشل سارفین اور تجارتی مراکز کے لیے گیس مزید مہنگی پکسٹ چارجز میں تین سو فیصد سے زائد اضافہ نوٹیفکیشن جاری، گھریلو سارفین متاثر نہیں ہوں گے ڈالر کی قیمت پر اضافہ فیصل آباد کی سوطر منڈی میں یون مہگا پاور لومز مالکان نے ہفتے میں دو دن کام بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہزاروں مزدوروں کی بے روزگاری کا خطشہ پجنوالہ کی سبزی اور فروٹ منڈی میں سہولیات کا فقدان سفائی کے ناقص انتظامات، ٹوٹی، پھوٹی، سڑکیں، آرتھیوں کے لیے دردے سر بن گئی سولہ لاکھ روپے مہانہ ٹیکس دے کر بھی مسائل ہی مسائل دس سے بارہ لاکھ روپے مہانہ ہم دے رہے ہیں اور یہ کروڑ روپے سال کا بنتا ہے سولہ کروڑ روپے بنتا ہے اور ایک لاکھ بھی سولہ سال میں انہوں نے نہیں لگا گورنمنٹ نے کسی نے ایک روپے آگا اور نہ کوئی فرنڈ دیا ہے ہمیں کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن نشتر اسپطال ملتان میں مفتدویات کی فراہمی ایک سال سے بند آپریشن میں استعمال ہونے والی دواؤں کی قلت بہت پریشانی ہیں اندر سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں عدویات کا سسٹم نہیں ہے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے اور باہر سے لینے ہی پڑتی ہیں عدویات وغیرہ جتنے بھی دوائیاں اندر سے لکھ کے دیتے ہیں وہ باہر سے لکھ کے آتے ہیں ڈسک وغیرہ بھی لکھ کے دیتے ہیں تو باہر سے کروانے پڑتے ہیں ایرہ ختم کرنے کا فیصلہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کا کام نامکمل آزاد کشمیر کے عوام میں تشویش کی لہر ادھور منثوبے مکمل کرنے کا مطالبہ ایرہ سہرہ وہ یہاں سے باغ رہا ہے یہ تمام پروجیکٹ جو انہوں نے شروع کیے ہیں یہ ان کو مکمل کرنے چاہیے اس وقت بھی ازاد کشمیر کے اندر چالیس فیصد سے زیادہ تعلیمی ادارے شلٹر لیس ہیں تو میں حکمت پاکستان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے متبادل وہ بتائیں گھر پر قبضے کا کیس سکینڈل کوئین میرہ نے تسلیم کاثر کے الزمات مسترد کر دیے رقم ادا کر دی لہار کی سیول کورٹ میں جواب جمع عدالت نے فریقین کے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کر دیا افغانستان میں پارلیمانی انتخابات پولنگ جاری پندھار حملے کے بعد سکت سیکیورٹی انتظامات درخم اور چمن بارڈر بن پورٹ پہنچنے پر شاندار استقبال ویلڈنگ کا کام کرنے پر بخر ہے تیس سریز میں بہترین کارکردگی کے بعد ذمہ داری بڑھ گئی صحافیوں سے گفت گئی انٹی کار لفٹنگ سیل نے کارروائی کرتے ہوئے کوئٹا میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی ڈکیتی میں مطلوب تین ملزمان سمیت متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں نویت کمال کوئٹا میں ڈکیتی کرنے والا گروہ کراچی سے گرفتار انٹی کار لفٹنگ سیل کی بڑی کارروائی کوئٹا میں تاجر کے گھر سے ساڑھے پانچ کروڑ کی ڈکیتی کرنے والے ملزمان دھر لیے ملزمان نے سو سے زائد سٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا اعتراف کیا سب سے بڑی جو ان کی واردات ہے جس پہ ہمیں کلو ملا وہ بلوچستان کے شہر کوئٹا میں انہوں نے ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی ڈکیتی کی تھی ایس ایس پی ایسی ایل سی منیر شیخ کے مطابق ملزمان واردات کے دوران کٹر کی مدد سے خواتین کے زیورات کاٹتے تھے سٹریٹ کرائم میں عورتوں کے کڑے کاٹتے رہے ہیں ان کے پاس سے یہ کٹر بھی ملا ہے جن عورتوں کے یہ چوڑیاں نہیں اتار سکتے تھے تو یہ کٹر کے ساتھ سٹریٹ کرائم کے دوران کاٹ لیتے تھے کوئٹا میں ساڑھے پانچ کروڑ کی ڈکیتی کے مدعی اتاولہ کی جانب سے پولیس پارٹی کو انام دیا گیا متاثرہ تاجر کا کہنا تھا پولیس کی محنت سے ملزمان گرفتار ہوئے لوگوں نے بخائدہ فائر بھی کیا ان کے اوپر تو ان کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بہت بادوری سے ان کو آرشت کیا ہے ان کے آلریڈی باقی بھی جو ہے کوئٹا میں آرشت ہے تو ابھی میں ان کے لیے ان کے پوری ٹیم کے لیے میں اپنے طرف سے سات لاکھ روپے ان کے ٹیم کے لیے انام کرتا ہوں پولیس نے گرفتار ملزمان کے حوالے سے دلچسپ انکشافات کرتے ہوئے بتایا ملزمان واردات کرنے کے بعد چوری شدہ رقم کے ہمراہ سیلفیاں بھی بناتے تھے کیمرامین خلیل عادل کے ساتھ نوید کمال دنیا نیوز کراچی جالی بینک اکاؤنٹس کا ذکر کریں تو زند میں میگا منی لانڈرنگ سکینڈل اور جالی اکاؤنٹس سے رقم منتقلی کیس میں جی آئی ٹی نے پچاس ٹھیکے داروں سے تفتیش مکمل کر لی کیس میں اومنی گروپ سمیت تین کمپنیوں نے جالی اکاؤنٹس میں اربو روپے کی ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا ہے کراچی سے رپورٹ کریں گے بلال نصی اکاؤنٹس سے اربو روپے کی منتقلی کا معاملہ ایف آئی اے کی بنائی گئی جی آئی ٹی کھوچ لگانے میں مصروف پیسے کیسے منتقل کیا جاتے ہیں جی آئی ٹی نے پچاس ٹھیکے داروں سے تفتیش مکمل کر لی ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے ڈیر سو سے زائد ٹھیکے داروں نے جالی اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر رقم جمع کرائی جبکہ منی ٹریل میں پانچ سو افراد کا تعلق نکلا ایف آئی اے ذرائع نے انکشاف کیا کہ اومنی گروپ سمیت تین کمپنیوں نے جالی اکاؤنٹس میں اربو روپے کی ٹرانزیکشن کی سو سے زائد بینگ افسران نے مبینہ طور پر جالی اکاؤنٹ کھولے دوسری جانب ایف آئی اے نے کیس میں سن حکومت کے تعاون فرام نہ کرنے کا شکوا کر دیا سترہ اکتوبر کو جی آئی ٹی نے سرکاری اکاؤنٹس کا دس برس کا ریکارڈ چیف سیکریٹی سن سے مانگا تھا تاہم تین افتے گزر جانے کے باوجود بھی سن حکومت نے جی آئی ٹی کو تفصیلات فرام نہیں کی فلال نصیر دنیا نیوز کراچی آکے بڑھتے ہوئے خبر دیں آپ کو ملک میں پانی کے قلت اور مسائل کے حوالے سے قانون و انصاف کمیشن کے زیرے احضر کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ بلیک مور اور گریگری مورس عالمی ماہرین ہیں انہوں نے خطاب کیا ابھی جو سیشن چل رہا ہے اس میں یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ کس طرح کم لاغت اور کم وقت میں چھوٹے ڈیمز تعمیر کیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکس سیشن جو ہے اس میں یہ بات ڈسکس کی جائے گی کہ جو زیر زمین پانی کی سطح ہے اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اختتامی سیشن ہوگا اور اس کے بعد ریکمینڈیشن یعنی سفارشات جو ہیں وہ مرتب کی جائیں گی پاکستان کو پانی کے بہران سے نکالنے کے لیے چیف جسٹس صاحب جو ہیں کل بھی انہوں نے ایک سیشن کو چیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ پانی کو ایک کموڈٹی کی طرح سے استعمال نہ کیا جائے جو پروونسز ہیں وہ پانی کے اوپر اپنے جو ناراضدیاں ہیں یا اپنے تحفظات ہیں ان کو دور کریں پانی جو ہے یہ ایک نعمت اور اس کو شیئر کیا جانا چاہیے ابھی سیشن جاری ہے اس میں عالمی ماہرین جو ہیں وہ اپنی آراد دے رہے ہیں اور ان پر مشتمل سفارشات جو ہیں وہ اس کانفرنس کے اختتام پر مرتب کی جائیں گی ٹھیک ہے فیصل کمال پاشا بہت شکریہ آپ کا پانی کے بہران پر اسلام آباد میں بین الاقوامی سمپوزیوم کے پہلے روز مہمان خصوصی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ پانی کا مسئلہ حل کیے بغیر پائے دار ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پانی کے بڑے زخائر کی تعمیر ناکسیر ہے اس موقع پر چیف جسٹس ساکب نصار نے کہا کہ ملک میں پانی کے وسائل خطرناک حد تک کم ہو رہے ہیں ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں عدیل وڑائچ سمپوزیم کے پہلے روز سنتاس معاہدے کے قانونی پہلوں پر دنیا بھر سے آئے قانونی ماہرین نے اپنی تجاویز پیش کی ہفتے کو سمپوزیم کے آخری روز ڈیمو کی تعمیر ڈیمو کی فائننسنگ زیر زمین پانی کی صورتحال پانی کی قیمت کے ادائیوں وارٹر گورننس اینڈ منجمنٹ پر ماہرین اپنی تجاویز پیش کریں گے کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عدیل وڑائچ دنیا نیوز اسلام آباد اور اب ذکرے دار اسحاق دار کے خاندانی ذرائی نے سابق وزیر خزانہ کے جانب سے سیاسی پناہ کے لیے درخواست دینے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ذرا کے مطابق اسحاق دار اپنے موجودہ ویزے میں توسی کے لیے ہوم آفیس گئے جہاں انہوں نے پاسپورٹ کی منسوخی اور سٹیٹ لیس ہونے کے بارے میں برطانوی حکام کو آگاہ کیا اسحاق دار نے ہوم آفیس کو اپنے میڈیکل ریکارڈ کے بارے میں بھی جمع کروائی دستاویزہ اور ویزے میں توسی کی درخواست دی بریکنگ نیوز دیں آپ کو مزرے صحت گوشت اب نہیں چلے گا لاہور میں بکر منڈی میں چھے غیر قانونی مسپہ خانے سیل کر دیئے گئے ساڑھے چھے ہزار کلو مزرے صحت گوشت برامت کر لیا گیا ایک ہزار کلو چربی بھی برامت ہوئی بیمار جانوروں کے گوشت پر جالی مہرے لگا کر فروخت کیا جاتا تھا مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے سحیل کیسر جی سحیل دیکھیں اب کس کس چیز کا نام لیا جائے دودھ کا نام لے لیں انڈوں کا نام لے لیں بیگر اشیاء خردنوش کا نام لے لیں ہر جگہ پر ملابت کا ایک ایسا افریت ہے کہ جو کھل کھیل رہا ہے گر چیز کی خلاف کارو ہوئے ہیں کوئی سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے لیکن حالات ہیں کہ کھیک ہونے میں ہی نہیں آ رہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ گوشت جس کو انسانی صحت کے لیے انتہائی اہم کردانا جاتا ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ صرف کچھ گھنٹوں کی کاروائی کے دوران چھے غیر قانونی مذہبہ کھانے پکڑے گئے اور چھے کے چھے بکرمنڈی میں تھے جن جہاں سے تقریباً چھے ہزار پانچ سو کلو گوشت جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا یہ وہ گوشت ہے جس کو جالی مہرے لگا کر ماکٹ میں سپلائی کیا جانا تھا پھر شہریوں نے مہنگے داموں اس کو خریدنا تھا اور صحت بنانے کے لیے اس کو کھانا تھا اور اس کو انہی جگہوں سے تقریباً سو کلو کے قریب جرپی اور آر سو لٹر کے قریب باقیات جانوروں کی باقیات سے نکلا گیا جو تیل ہے وہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے اور آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پھر چھے مذہبہ خانوں کی یہ صورتحال ہے تو باقی کیا صورتحال ہوگی بہرحال یہ چل رہا ہے جی اور ٹھیک ہے مذہبے سے ہد گوشت برامت کیا گیا ہے اس گاروائی کے دوران بہت شکریہ سوہیل کیسے آپ کا کچھ مزید خبریں اس پریک کے بعد آپ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ